شریف صاحبہ کہتی ہے کہ ہمیں اماندار جج چاہیے امراندار ججز نہیں چاہیے تو یہ امرانداری کا ہی ثبوت ہے یہ امانداری کا ثبوت تو نہیں ہے یہ جو بلاول اور مریم ہیں یہ تو بگڑی ہوئی اولادیں ہیں ایک وزیراعظم بیٹے سے تنخان نہ لینے پہ گھر جائے اور دوسرے کی بیٹیوں وہ بیٹی کو چھپائے اور اس کو گھر نہ بھیجا جائے لینا از خود نوٹس جب ان کو ان کی مرضی کا کھانا نہیں ملتا ان کی مرضی کے غزار نہیں ملتی ان کی مرضی کا اقتداد نہیں ملتا تو یہ بچوں کی طرح چیفنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اداروں کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں ہم ادریہ کا اعترام کرنا جانتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں مگر ہمیں اتنا دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہے کہ ہمیشہ ریاست کا بوجھ ہم اٹھائیں گے سپریم پورٹ کے اوپر حملہ کس نے کیا ہے بدترین جو حملے ہوئے وہ کس نے کیے وہ سب نواز لیگ نہیں اور آج مریم بھی یہی کر رہے ہیں دو جج سہبان اپنا ذہن بتا چکے اور اس بنیاد پہ سور موٹو لیا گیا تو ان دو جج سہبان کا اس بینچ میں شامل ہونے کی کیا منطق ہے اجازل حیثن صاحب پاناما کی بینچ میں بھی موجود تھے میہ نواز شریف کو یہ پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا اس بینچ میں بھی شامل تھے اچھا ان ججز کو پاناما کے فیصلے کا عزام پہر آرہی ہیں جو دو ہزار ستارہ میں جو پینامہ کے بیچ میں بیٹھا ہی نہیں تھا اور جنرل فیلز کو اجام سے رہا جا رہا تھا